جی اسلام علیکم عبدالعفیز ہیر اچھا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ orders کیسے لگا سکتے ہیں buy or sell orders ٹھیک ہے اور pending orders اور اس کو cancel کیسے کرتے ہیں اس کو کہاں سے دیکھا جاتا ہے کہ لگ گیا یا نہیں لگا تو اس کا میں ایک short ویڈیو ہے تو میں اگر کہتا ہوں کہ میں نے سلک بینک کا 500 شیئرز کا order لگانا ہے ابھی سلک بینک کا ریڈ چاہ رہا ہے 1.23 میں چاہتا ہوں یہ 1.10 پہ آئے نا تو میرا buy order لگ جائے تو یاد رہے جو بھی آپ orders لگائیں گے وہ اسی دن کے لیے valid ہوتے ہیں next day وہ wash ہو جاتے ہیں اسی دن wash ہو جاتے ہیں day end پہ market end پہ تو آپ نے پھر اگلے دن پھر order لگانا ہوتا ہے اگر آپ کو وہ price نہیں ملی تو سلک بینک 1.23 پہ ہے اور میں اس کا ایک pending buy order لگانا چاہتا ہوں کہ یہ 1.10 پہ آئے تو میرا 500 شیئرز buy کر لے تو میں سمپلی اس پہ کلک کروں گا یہ window کھل جائے گی یا backer اس کو کلک کر کے رکھیں گے تو یہ trade کو option آئے گا trade پہ کلک کریں گے تو buy window کھل جائے گی اب pending order لگانے کے لیے market rate نہیں select ہوتا buy default limit ہی select ہوتا ہے تو ادھر میں volume دوں گا 500 ہے یا 1000 ہے جتنا آپ چاہیں 1000 لاکھ 2 لاکھ جتنے شیئرز لیں limit پہ وہ limit پہ وہ rate دینا ہے جس پہ آپ buy کرنا چاہتے ہیں تو میں 1.10 پہ buy کرنا چاہتا ہوں میں done کلک کروں گا اور میں trade پہ کلک کروں گا اور میں ادھر code ڈالوں گا 1 2 3 4 جو pin code ہے اور میں ڈال دی ہے میں trade پہ کلک کروں گا اور یہ دیکھیں میرا order جو ہے وہ confirm ہو گیا اور میرا order لگ گیا اب یہ order کہاں لگا ہے دیکھنا پڑے گا تو وہ دیکھنے کے لیے آپ back کریں گے اور options پہ جائیں گے اور یہ order status کا option آ رہا ہے یہاں آپ جائیں گے تو آپ کے order سارے ادھر appear ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ میرا order appear ہوا ہے کہ جو سلک پہنک ہے وہ 1.10 پہ آئے تو آٹومیٹکلی میرے 500 شیئرز بائے ہوں جو کہ ابھی ریٹ نہیں آیا 1.23 پہ چل رہے تو یہ کیو میں ہے کیوڈ ہے اور ابھی فیل نہیں ہوا جب وہ ریٹ آئے گا تو یہ فیل ہو جائے گا تو یہ آٹومیٹکل پہ trade بن جائے گی تو یہ یہاں سے جب یہی ریٹ آئے گا یہ 1.10 پہ ریٹ جب آئے گا مجھے شیئرز مل جائیں گے تو یہ یہاں سے order status میں نہیں شو ہو رہا ہوگا پھر وہ trade میں شو ہو رہا ہوگا کیونکہ میرا order execute ہو چکا ہے تو جو execute ہوئے وہ order ہوتے ہیں وہ trades ہوتی ہیں وہ آپ کو ادھر شو ہوں گی ٹھیک ہے میں نے کچھ پہلے trades کی ہیں اور ٹھیک ہے وہ آگا دیکھیں کچھ دیر پہلے میں نے trades کی ہیں وہ ساری executed trades ادھر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو order status میں یہ آپ کے پاس آ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ تو pending buy کا طریقہ ہے نا کہ آپ buy کرنا چاہتے ہیں تو ایک rate آئے گا آپ اس کو buy کریں گے اپنے rate پہ اگر آپ کے پاس پہلے ہی کوئی share ہے جیسے آپ options پہ جائیں portfolio summary پہ جائیں تو آپ کے پاس 500 wtl shares ہیں آپ اس کو sell کرنا چاہتے ہیں اس کو pending order لگانا چاہتے ہیں کہ یہ اس rate پہ آئے تو automatic sell ہو جائے اس کا کیا طریقہ ہے آپ ادھر یہ ادھر click کریں گے تو جائیں گے menu پہ اس کے rate پہ جائیں گے wtl کا rate چاہ رہا ہے 1.47 تو آپ کہتے ہو یہ 1.70 پہ جائے تو میرا automatically order execute ہو جائے sell کا تو میں کیا کروں گا اس پہ tap کروں گا تو یہ window کھل جائے گی میں sell پہ جاؤں گا sell window select کروں گا تو sell window کھل گئی یہاں آپ نے 500 shares لکھنا ہے limit اسی طرح رہے اور ادھر آپ نے rate دے دینا ہے 1.70 اور آپ نے done کلک کرنا ہے trade کلک کرنا ہے اور trade کلک کرنے کے بعد آپ نے code ڈالنا ہے 1 2 3 4 trade کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا pending order sell کا لگ جائے گا جب بھی wtl کا 1.70 rate آئے گا آج کے دن میں تو یہ automatically sell کر دے گا کیونکہ آپ کے پاس 500 shares پڑے ہوئے پہلے ٹھیک ہے تو آپ back کریں اور پھر options پہ جائیں تو یہ آپ کے order status میں یہ سارے شو ہو رہے ہیں دونوں ایک بائے کا میں نے لگا دیا اور ایک سیل کا لگا دیا بائے کا جب سلک بینک 1.10 پہ آگا تو میرا 500 automatic shares بائے کر لے گا اور جب یہ 1.70 رو پہ جائے گا تو میرا جو existing shares ہیں WTL اسیل ہو جائیں گے اس کے لئے آپ جو میں نے تو ایک ٹیسٹنگ کے لیے یہ دو shares select کی ہیں stocks companies آپ کوئی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں سب کا method یہ ہے اچھا اس کو cancel کیسے کرتے ہیں یا اس کو cancel کر کے rate change بھی کر سکتے ہیں میں WTL جو ہے اس کو cancel کرتا ہوں تو میں اس کے اوپر tap کروں گا تو option آج اگر delete کا اگر آپ android ہیں یا میں اس کو tap کر کے left کی طرف drift کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ option اپیر ہو گئے یہاں اپنے click پہ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ادھر bus 1,2,3,4 یا جو آپ کا pin code ڈالنا ہے وہ ڈال کے enter دبانا ہے تو یہ آپ کا cancel ہوگی یہ cancel ہوگی دوسرا بھی آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اوپر finger رکھ کے ادھر اور اس کو drift کریں گے left کی طرف تو یہاں آپ click کریں گے code ڈالیں گے اور done کریں گے تو یہ بھی آپ کا cancel ہوگی تو ایسے آپ کے order cancel ہو جاتے ہیں پھر اس کو دوبارہ لگا دیں new price پہ جو آپ adjusted price لگانا چاہتے ہیں اس پہ دوبارہ لگا جائیں تو یہ دوبارہ لگ جائیں گے ٹھیک ہوگا تو اس طرح آپ کے جو orders ہیں وہ لگ جاتے ہیں جب order fill ہو جاتے ہیں تو وہ trade section میں آ جاتے ہیں جب order fill ہو جائیں گے تو وہ order سے remove ہوکے trade section میں آ جائیں گے یہ آپ کی trades ہیں executed filled orders ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا order کا طریقہ order کیسے لگانے ہیں buy sell اور اس کو پھر کیسے cancel کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا option ہے یاد رہے order اس دن market closing کے بعد wash ہو جائیں گے تو اسی دن کے لئے valid رہتے ہیں order ٹھیک ہے thank you that's it دافیس